گولیاں مار کر انکاؤنٹر نہیں کر دیا جاتا بتاؤ کہ انکاؤنٹر نہیں کیا جاتا ہے انکاؤنٹر کر دیئے تو پھر کہ جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے بتاؤ بھی جی پی والوں جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے نہیں کرو گے تم اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو مارو جنید اور نصیر کے خرقیلوں کو نہیں مارو گے اب تک ایک پکڑا گیا ناؤ غیب نہیں کرو گے یہ خانون کی دھجیاں اُل رہی انکاؤنٹر نہیں تم کانسٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تم رول آف لاو کو کمزور کرنا چاہتے ہو پھر کوٹ کس لیے ہے عدالت کس لیے ہے سی آر پی سی آئی پی سی کس لیے ہے ججز کس لیے ہیں پبلک پراسیکیونٹر کس لیے ہیں اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بن کر دو عدالتوں کو ججز کیا کام کریں گے پھر خانون کی بالا دستی رول آف لاو رہنا چاہیے نا نہیں آپ طے کریں گے ارے یہ کام کوٹ کا ہے آپ کا نہیں ہے آپ پکڑو مجرم کو کوئی ختل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو بارہ سال چودہ سال لائف دلاؤ مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا آسام میں لوگوں کو بے گھر کر دینا مدرس عزیزیاں کو جلا دینا جلوس نکلے گا تو اسلام اور مسلمان کو گالیا دینا یہ کیا ہے بتاؤ پھر آپ اور پھر اگر یہاں پر پوچھو آپ نظام باد میں ارے سولہ ہزار کیلو خلدی کا ڈریٹ تھانا وہ پانچ ہزار پی آ گیا کیا ہوا اس کو اٹھا ہوا انہوں بھولے گا نہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوا یہ ان کی وجہ سے ہوا ان کی ارے تو اس کا ترمریک کا بورٹ کہاں ہیں ترمریک کا ریٹ کہاں ہیں نہیں کچھ نہیں ہوا کالی دینا سیچورے بن کرنا تو تیلنگانہ میں امن کو مضبوط رکھنا ہے یہ دلی کی حکومت تیلنگانہ کی جنتہ کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے ہم غلامی نہیں قبول کریں گے سمیدان میں فیڈرلیزم ہے اور رہے گا آج تیلنگانہ یقینا پورے بھارت میں سب سے بہترین سٹیج بن رہا ہے کمزوریاں ہیں بہت کچھ کرنا ہے مگر جو ڈیٹا ہے پر کیا پیٹا انکم کا تیلنگانہ سب سے بہتر ہے تو دلی کے بادشاہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے بغیر میرے اتنا حاصل کر لیے اور دلی کے بادشاہ جنگل میں گئی تھے جنگل میں گئی تھے شیر کو دیکھنے گئے تو جنگل میں منگل ہوا مگر شیر نہیں دکھا شیر نے کہا کہ حسد الدین آئے گا تو سلام کریں گے آپ کو آئے گا تو مو نہیں دکھائیں گے ہمیں آپ دیکھو جنگل میں گل اچھا اس میں انڈین ایسپریس کی ریپورٹ ہے میری نہیں ہے انڈین ایسپریس کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ڈریور ذمہ دار ہے کہ شیر نہیں دکھا دلی کے بادشاہ کو ڈریور ذمہ دار ہوتا ہے شیر کی مرضی انہیں جھا پہ چھڑ گیا ہوں گا میں نے جھا رفتے میں گیا تو انڈین ایسپریس کی ریپورٹ ہے کہ ڈریور پہ تنخید ہوئی نہیں ڈریور کی میں نے کس کو بھی ذمہ داری آیت کر دینا کس پہ بھی میرے عزیز دوستوں اور بسرکوں میں آپ کا سکر گزار ہوں کہ آپ نے نظام آباد میں منلس اتحاد مسلمین کے عراقین بلدیا کو کامیاب کیا ہمارے عراقین بلدیا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبلپمنٹ کا کام ہو ہم حکومت سے بھی نمائندگی کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں اور ڈپتی میر بھی آپ ہی کے دعاوں کی وجہ سے یہاں پر پھنا انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین اپنے سیاسی سفر کو جاری اور ساری رکھے گی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہماری منزلوں کو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کریں گے پائنس سٹھ سال کی محنت منلس کر رہی ہے اس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں کامل ہیں جب تک اسد و دی نویسی منلس کا سپاہی رہے گا لڑنا مجھے آتا ہے لڑنا مجھے آتا لڑیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سیاسی اثر و رسول کو عوام کی خدمت کے لیے مظلموں کی خدمت کے لیے غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے منلس اپنا سیاسی سفر جاری اور ساری رکھے گی اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے ہم آگے بننا چاہتی ہیں اور آگے بڑھیں گے کرنا تکا میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں آپ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری کوششوں کو اللہ خبول کرے اور اللہ ہم کو وہاں سے کامیابی سے ہم کنار کرے لوگ مجھ سے پوچھتے کہ میاں تم تھکتے نہیں لڑتے ہار جاتے تم تھکتے نہیں میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ میں علی کا غلاموں کا غلام ہوں میں صدیق اکبر کا فاروق اعظم کا عثمان ظل نورین کے غلاموں کا غلام ہوں میں امام حسین کا نام لبا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں مجھے اس دنیا کی شکست کی فکر نہیں ہے اس دن کی فکر ہے اگر اس دن نہ ہاتھ جاؤں اس دن مجھے اللہ میرے ناما عمل کو میرے سینے ہاتھ میں دینے کے بجاہ لاکھوں کہو مرتبہ میرے دوسرے ہاتھ میں نہ دے دیں مجھے اس دن کی شکست کی خیال ہے ارے دنیا میں جیتوں ہاروں مجھے کیا کرنا ہے ارے دنیا ایک پنجرہ ہے دنیا ایک پنجرہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو پنجرے میں ایک چڑیا رہتی ہے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں چل جاتی منتقل ہو جاتی ہے ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتی ہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے پرواہ اللہ کی تھی اور رہے گی یہ یہ تمام کمزور یہ تمام بیکار لوگ روز میرے گا لی دیتے بابو حیدر آبادی زبان میں بلد پاشا کوئی فرق نہیں پڑتا